اب خطاب کے لیے دعویٰ دیتے ہیں اللہ ما ابتسام الہی زہیر کو وہ آئیں اور آ کر خطاب فرمائیں اللہ ما ابتسام الہی زہیر اللہ کو اللہ سے اللہ ما ابتسام الہی زہیر نعرہ تکبیل قائدہ ملت اللہ ما ابتسام الہی زہیر قائدہ ملت اللہ ما ابتسام الہی زہیر زہیر نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا مَنُوا بِمِسْلِ وَآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْدَدَوُ وَإِنْ تَوَلَّوُ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاق فَسَيَقْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرتِ الْأَمِير جنابِ پرویسر ساجد بی صاحب حافظہ اللہ کی امارت اور قیادت میں حضرتِ علامہ زہیر رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس بودے کو آج ہم سب بانی دینے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جماعتِ اہلِ حدیث کا ایک بھی عالم اور مبلغ زندہ ہے فدائلِ صحابہ اور اہلِ بیعت کے نارے لگتے رہیں گے حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین دینِ اسلام ہے اللہ نے حد اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے اور اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کا اعلان فرما دیا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین کو اسلام کو بطور دین منتحف فرما لیا حضراتِ گرامی قدر دین و شریعت ترحقیقت ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا نام ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں انسان کو آگ سے بچا کر جنت کے باغات میں داہل کر دے حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے قادرِ مطلق ہے علا کلی شہین قدیر ہے متبر الامور ہے اول ہے آخر ہے یگانہ ہے یقتہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے لئی ساکمشلی ہی شہی اس جیسی کائنات کے اندر کوئی دوسری حسنی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد اپنا تعرف فرما دیا قل ہوا اللہ احد اللہ اکیلا ہے اللہ سامت اللہ بے نیاز ہے سونے سے بے نیاز پینے سے بے نیاز کھانے سے بے نیاز نین سے بے نیاز اکتاہر سے بے نیاز تھکاور سے بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا ولم یقل لہو کفوان احد اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا ہمپلہ نہیں حضرات اکرامی قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات انگنت ہیں بے پایاں ہیں بے اندادہ ہیں بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بیجنا ہے حضرات اکرامی قدر انسان کی کیا حیثیت ہے انسان کی کیا اوقات ہے انسان کی کیا مجال ہے کہ حالی کے کائنات اور مالی کے کائنات اس کی رہنمائی کے لیے اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گھامزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نادل فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے پر اتارتے پہاڑ ریدہ ریزہ ہو جاتا لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا علم کیا ہے قلب مصطفیٰ کے مصفحہ ہونے کا علم کیا ہے اور قلب مصطفیٰ کی تحارت کا علم کیا ہے اور تسکیہ کا علم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے پر اتار دیا قرآن فسی بھی تھا پلیغ بھی تھا معنی کا ایک سمندر بھی تھا اس کے اندر مفاہیم کا ایک بہرے بیکرام بھی تھا اس کے مفہوم کو متین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے بلاق کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لِدُبَيِّنَا لِلَّا سِمَا نُزِلَا إِلَيْهِمْ ہم نے حضور کے قلبِ اتھر پر قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا حضراتِ قرآن بھی قدر چنانچہ حضور کا چلنا حضور کا بیٹھنا حضور کا اٹھنا حضور کی نماز حضور کا روزہ حضور کی زکاة حضور کا حج حضور کا جہاد حضور کا نکاح حضور کی شادی حضور کی عبادات حضور کی شب زندہ داری حضور کی آہ سہرگاہی حضور کے سبر حضور کا حضر پورا کا پورا قرآن ہے اور آج ہم ہی سمر کا اعلان کا دنا چاہتے ہیں عروع زمین کے پر جتنے گھروں ہیں اگر شیعہ ہوں وہ اپنے بارہ اماموں کو قرآن ناتق مانتے ہیں احناف ہوں وہ علماء احناف کی شرحہ کو قرآن کے مسائل کے اندر حرفیں آخر مانتے ہیں مرزائی علامہ مد قادیانی کو قرآن ناتق مانتے ہیں آگہانی پرنس کریم آگہان کو قرآن ناتق مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے امیر کی سرپرستی میں اس عمر کا اعلان کرنے والا ہوں روح زمین کے پر آلالحادیث قرآن ناتق اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ساتھ کو مانتا ہے فاطمہ کے بابا کی ساتھ کو مانتا ہے حضرات اکرامی قدر اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جہاں پر محل نزا ہے جہاں پر محل احتلاف ہے اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودی کے اندر اس احتلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا حضرات اکرامی قدر میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی حبر ہونی شاہیے جب میں نماز کی حبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بلہ ابن عمر حضور کی نماز کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے جب میں حضور کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ کو مالک ابن حویرس حضور کی نماز کو جڑتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے جب میں حضور کی نماز کے بارے میں حبر کو حاصل کرنے کی کوشی کرتا ہوں مجھ کو وائل ابن حجر حضور کی نماز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے حضرات اگرامی قدر میرا جی کرتا ہے میں حضور کے اپنے نوازوں کے ساتھ پیار کو دیکھوں تو مجھ کو حسن حسین دوست رسول کے سوار نظر آتے ہیں حضرات اگرامی قدر میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی حلوت کی بات کو معلوم کروں مجھے امی آئیشہ حضور کی حلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں غار سور کی تنہائیوں کے اندر حضور کے حالات کی حبر معلوم کروں مجھے صدیق جو ہے غار سور کے اندر حضور کے حالات کو بتلاتا ہوا نظر آتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی جہاد کی رداد کو معلوم کروں مجھ کو علی المرتضاء حضور کے ساتھ تلوار کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے بتلاو میں حضور کی سیرت کو کہاں سے دیکھن گا حضراتِ گرامی قدر اگر میں نے حضور کی تصویرِ پرجمال اور پرجلال کو دیکھنا ہے تو مجھے صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے ان کے اقوال کی ضرورت ہے ان کی شہادتِ بینات کی ضرورت ہے حضراتِ گرامی قدر آج سے کچھ سال قبل سماٹ ٹی وی کے زیرے تمام لاہور کے ایک بڑے شادی حال مغلِ آدم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ حباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا مولنا ریاض حسین نجفی شیعہ مطبع فکر کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر یہ بات کہی ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں عالی ہوتی ہے حضراتِ گرامی قدر پنجاب جنفچی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولنا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی حضراتِ گرامی قدر مجھے مائک کو تھمایا گیا ایسے موقع کے پر میں نے جواب دیا حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گدارا ہے اگر گھر کی بات ہوگی تو مہات المومنین اور اہلے بیت ایدام کی بات کو حجت اور تلیل مانا جائے گا اور اگر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہ اکرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا حضراتِ گرامی قدر حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہلِ بیت کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے حضور علیہ السلام کی صیرت و کردار کا مکمل تصور ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتا حضراتِ گرامی قدر یہی مجاہ ہے کہ اللہ تبارک بطالہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث نے جب بھی بات دی ہے تب اللہ کی بات دی ہے اہلِ حدیث تبرائی نہیں ہو سکتا حضرتِ لامہ شہید نے اسی چوت میں کھڑے ہو کر کہا تھا وہ ہمارا منحج گیا ہے صدیق ہو تب بھی تب اللہ فاروق ہو تب بھی تب اللہ زنورین ہو تب بھی تب اللہ حیدرِ قرار ہو تب بھی تب اللہ حسنینِ قریمین ہو تب بھی تب اللہ معاویہ بھی نبی سفیان ہو تب بھی تب اللہ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں میں صحابہ کے تشمنوں کو للکار کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں جب تک اہلِ سنت اور اہلِ حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے علمتِ صحابہ کے ڈنکے بجھتے رہیں گے صدیق کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے فاروق کی عدارت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے شانِ صحابہ عزمتِ صحابہ رفاعتِ صحابہ اللہمہ ابتسامل عیز عید صاحب مرکدی جمعیتِ اہلِ حدیث ماکستان حضراتِ قرامی قدر اور بعد کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے میرے بھائی سبتین نکوی نے یہ بات علا وجہ البصیرت کہی ہے اہلِ حدیث اور حقیقی اہلِ حدیث وہی ہوتا ہے جس کو اہلِ بیت سے پیار ہو جس کو سیدنا علی المрطدا سے پیار ہو جس کو سیدہ فاطمہ تُززہرہ سے پیار ہو جس کو سیدنا حسنین کریمین سے پیار ہو جس کو اولادِ علی سے پیار ہو حضراتِ قرامی قدر اہل-' حدیث کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرزند اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی احل البحث سے محبت کا ادھار کرتا رہے گا لیکن حضراتِ قرآننی قدر ہم اس موقع پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی حدمت گندر گوشت قدار کرنا چاہتے ہیں کہ حضراتِ قرآننی قدر جب کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو اپنے پیارے کی گستاہی کو پرداشت نہیں کر سکتا اپنے پیارے کی بیعتبی کو پرداشت نہیں کر سکتا حضراتِ قرآننی قدر مجھے یہ بات بتلائیے عیسائی جب حضرتِ رسول اللہ کی شانِ قدس کے اندر مغربی ممالک کے اندر حضور کی شانِ قدس کے پر حملہ کرتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا گزرتی ہے مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا بیٹی ہے حضراتِ قرآننی قدر مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے جس نے مغرب کے کسی دیس کے اندر حضور کی شانِ قدس کے اندر گستا ہی کی ہے اس کو پھانسی کے پھندے کپ پر لٹکا دیا جائے اس لیے کہ بیند المضاہب ہمہنگی کو حضور کی عصرت اور نامو اس کے بغیر پر قرار نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں اگر تم ملک کے اندر بیند المصالق ہمہنگی چاہتے ہو تو جہاں پر سیدنا علی المتدا جہاں پر سیدنا سنین کریم ہیں جہاں پر سیدہ فاطمہ دوزہرہ کی عزت کے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا وہاں پر ابو بکر و عمر عثمان علی اور سیدہ عائشہ کی عظمت اور عزت کے پر بھی سمجھوتا ہو سکتا حضرات اگرامی قدر اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس حریت نے ہماری اس حق پرستی نے اور ہماری اہلِ بیعتِ عزام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ وستگی نے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیداری کی ایک تحریک کو پیدا کیا ہے بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا ہے حضرات اگرامی قدر سمجھدار شیعہ علماء بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سنی اپنے مطالبے میں حق بجانب ہیں اگر وہ ہمارے اکابرین سے پیار کرتے ہیں حضرت علی المرتضاء سے پیار کرتے ہیں حضرت حسن و حسین کو اپنا مانتے ہیں سیدہ فاطمہ دوسارہ کو اپنا مانتے ہیں تو ہمیں بھی ابو بکر و عمر کے بارے میں لب گشائی کرنے کا حق حاصل ہے حضرات اگرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند روز قبل اسلام آباد کندر ایک آلہ ستھی جلاس ہوا جہاں پہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا ہم نے شیعہ علماء کی موجودگی میں اپنے موقف کو بابانگے دھول بیان کیا ہم گٹنا گوارہ کر سکتے ہیں مرنا گوارہ کر سکتے ہیں تہے حاق جانا گوارہ کر سکتے ہیں پھانسی کے پھندوں پہ چڑنا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن ابو بکر عثمان والی کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں حضرات اگرامی قدر اور آپ کی حدمت کے اندر میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقف کے اندر کوئی ہرجائی نہیں ہیں ہم اس موقف کے اندر کوئی بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اس موقف کے پر رہتے ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں نہ بھکنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی پھانسی کا بھندہ ایسا تیار نہیں ہوا جس کے پچڑنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا جا سکے حضرات اکرامی قدر دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے کسی کی لڑائی سرمائے کی وجہ سے کسی کی لڑائی چودرہٹ کی وجہ سے کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے اور ہماری لڑائی ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے حضرات اکرامی قدر تو مجھے یہ بات بدلائی آپ اضمت صحابہ کے جنڈے کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں اور حضرات اکرامی قدر جو بات کانون سادی کی کی گئی حضرات اکرامی قدر وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں کائنات کی کل ماہیں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ تزہرہ اور حضرت عائشہ کے اگبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں صدیق و فاروق اسمان و علی اور حضرت معاویہ حضرت حسنین کریم این کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرات اکرامی قدر ہم تو یہ بات یہاں پر برملہ قید نہ چاہتے ہیں وہ اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے اور اپنے مرہوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بات بتلائیے جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارہ کر سکتے ہیں حضرت اکرامی قدر اور آپ کو یہ بات بتلاؤں وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیز کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھڑھانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ آل الحدیث کے بیٹے اور آل الحدیث کے فرزند دفاعِ صاحبہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں الحمدللہ پچھلے سال جب تحریکِ دفاعِ صاحبہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مطلب جلسہ ہائیام کے اندر اس بات کا اعلان کیا منصورہ میں اعلان کیا شرکور میں اعلان کیا گجرمالہ میں اعلان کیا ملک کے دیگر مقامات میں اعلان کیا ہم صدیق کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے فاروق کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے عثمانو علی کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے حضراتِ قرآن میکدر اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے حلاف سادشوں کے تانے بانے کو بنا گیا ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو چھوڑنے کی نبات جسارت کی گئی آزانِ الٰہی جس نے شانِ اہلِ بیعت کے اندر گستا ہی کی ہے حضراتِ قرآن میکدر ہم نے مطالبہ کیا اس کو کوڑے مارے جائیں اس کو فانسی کے پھندے کا پلٹکا دیا جائے ہم نے کہا ہم ایسے شخص کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے پر بھی گوارہ نہیں کر سکتے ہم ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر بدعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھمکیوں کو دے کر اور ہم کو حراسہ کرنے کی کوشش کر کر اور ہمیں قتل کے خوف کے اندر مطلع کر کے ہماری زبان بندی کی کوشش کی گئی حضراتِ قرآن بھی قدرہ سے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فل و کرم سے آپ کے اس گناہ گار بیٹے نے کہا تھا کیا ہوگا حضرتِ شہید کو بھی شہید کر دیا گیا لیکن دفاعِ صاحبہ کا کاروان آج بھی جاری و ساری ہے اگر مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاک کے کافلے جن کی راہِ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے دردگے فاسدے حضراتِ قرآن بھی قدر انشاءاللہ زندگی کی آنے والی جتنی سانسیں ہیں وہ دفاعِ صاحبہ کی امانت ہیں اور حضراتِ قرآن بھی قدر آج ظلم کا علم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتدال کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن زبان بندی کے آرڈر ہیں فلان زلے میں نہیں جا سکتے فلان زلے میں نہیں جا سکتے فلان زلے میں نہیں جا سکتے حضراتِ قرآن بھی قدر آج ہمیں سمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں مطائل او کلم شن گئی تو کیا غم ہے کہ ہونے دل میں دبولی ہیں انگلیاں میں نے اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہِ زنجیر میں زبان میں نے حضراتِ قرآن بھی قدر یہ زندگی کیا ہے انہا سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک ہمارا جینا بے شک ہمارا مرنا بے شک ہماری نمازیں بے شک ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور حضراتِ قرآن بھی قدر اللہ رب العالمین سے پیار کا اظہار تو آپ کاری عبد المتین اصغر صاحب کی رہلت کی شکل کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں حضراتِ قرآن بھی قدر قاری القرآن نے صحابہِ قرآن کا دفاع کرتے کرتے اسی اسٹیج کے پر جان کو نشاور کر دیا حضراتِ قرآن بھی قدر آج ہم اس چوق میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان برملہ طور پر کرتے نہ چاہتے ہیں سیدین شہیدین کے بیٹے ہیں کالا پانی کی صداوں کو کارٹنے والوں کے بیٹے ہیں احمد اللہ کے بیٹے ہیں جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں علامہ شہید کے بیٹے ہیں حبیب الرحمان کے بیٹے ہیں محمد حسین کے بیٹے ہیں حافظ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے علمتِ صحابہ کا پھرے راہ لراتے رہیں گے اور اپنے سلاف کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے نعرہِ تکبیر اور جیوے جیوے علامہ جیوے 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 نعرہِ تکبیر حضراتِ قرآن میک اترا آپ کو یہ یہ بات بتلائیے کہ آپ دفاعِ صحابہ کے کاروان کے لئے علم کے ساتھ استدلال کے ساتھ دلائل کے ساتھ پراہیم کے ساتھ دستوری اور قانونی جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ عظمتِ صحابہ کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرآن میک ادر آخری آخری بات کرتینا چاہتا ہوں جب بھی کبھی دفاعِ صحابہ کے لئے کوئی آواز اٹھی اللہ تبارک پہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ میدانِ عمل کے اندر آنے کے لئے تیار ہے حتیٰ کہ پنجاب کے سپیکر قومی پنجاب کے سپیکر صبحی اسیملی جناب پروید الہی نے جس وقت اس حوالے سے حرکت کی تو ہم نے ساجد میر صاحب کی ہدایت کے پر ان سے ملاقات کی اور ان کو تعاون کا مکمل یقین دہانی کروائی آئی بی بیگم کوٹ چوک کے اندر ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور برسرِ آم کرنا چاہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کرنا چاہتے ہیں حضرات اکرام نی قدر کیا صحابہ اکرام کی ناموس کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات ناموس صحابہ کے قانون کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لئے تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھا رہیں گے روحِ برگِ گلاب اور ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے وآخر دعوان آدھ الحمدللہ ربی اللہ